جیز میں یہ عظمت ہے سمیتموہ اسماؤن سمیتموہ انتم و آباؤکم انتم کا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو کبریں دربار بنتی ہیں اور آباؤکم جو چلے آ رہی ہیں تو جو شیعہ فی الحقیقت کچھ اور ہو اور اس کا نام دے کے اس کی عظمت کو بلاند کیا جائے نام ہٹا دیا جائے تو وہ باقی وہی کچھ رہ جاتی ہے اصل چیز وہی ہے مثال جو دی تھی خائد عظم نے کہ وہ پھول ہونا چاہیے کچھ نام اس کا رکھ دیجئے وہ فی الحقیقت پھول ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ فی الحقیقت کیا ہے کہا یہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو جب تم نے ان کا نام نہیں رکھا تھا تو یہ پتھر تھے آج یہ نام اگر ان میں سے ہٹا دیا جائے کسی کو معلوم نہ ہو تو یہ پتھر ہیں کیونکہ فی الواقع یفی ذاتے ہی یہ پتھر ہیں خدا نہیں ہے اور جو فی الواقع خدا ہے کیا بات ایسا ہے قرآن کی پھر سن لیجئے کہ فی الواقع ان میں کوئی قوت نہیں کوئی اقتدار نہیں کوئی خصوصیت نہیں پتھر کے ٹکڑے ہیں تم نے ان کا نام رکھ دیا خدا کہہ دیا تو خدا ہو گئے یہ نام نہ رکھو پتھر رہ گئے اس کا نام الڑ کے ادھر رکھ دیجئے تو پھر یہ لاد کا منات ہو گیا منات کا ناد ہو گیا تو یہ فی الواقع تو ان کی یہ بات کچھ ہے ہی نہیں یہ تو نام ہیں جو فی الواقع کچھ ہے پانی ہے فی الواقع پانی آپ کے یہ ماں کے یہ وٹر کے یہ پانی پانی رہتا ہے اس کی خاصیت وہی رہتی ہے اس کے خواست وہی رہتے ہیں پھول پھول رہتا ہے کسی نام سے اس کو پکار لیجئے کہا کہ یہ تو ان کی ایسیت صرف ناموں کی ہے ایک ذات ایسی ہے جسے خدا ہونا زیبہ دیتا ہے وہ فی الواقع اپنا وجود رکھتا ہے اس کے وجود میں کے اندر خدای ہے اقتدار اس کی ذات کے اندر ہے نام کی بات نہیں ہے نام اس کے بھی الاغ الاغ کہی ہیں صفات کے اعتبار سے یہ ہیں الاغ الاغ لیکن قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَانِ سترہ بٹا ایک سو دس کہا نام کے اوپر تم زید کرتے ہو بحث کرتے ہو نام کی کیا بات ہے اَيَّمْ مَا تَدْعُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ اسے کسی نام سے بکارو خدا خدا ہی رہتا ہے بڑی عظیم چیز ہے وہ اس لئے الالہ نہیں بن گیا کہ تم نے الالہ کہہ کہ اس کو فقار دیا تو وہ الہ حقیقی بن گیا سارے اقتدارات اس کے اندر سموٹ گئے یہ بات نہیں ہے تم اسے اس نام سے نہ بھی بکار دے تو پھر بھی وہ ہی تھا وہ اپنی ذات کی اندر یہ خصوصیات یہ صفات رکھتا ہے تمہارے ناموں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہو گیا یہ نہیں ہے کہ تم اس کو رزاق کہو تو وہ رزاق ہو تم یہ کہنا چھوڑ دو تو وہ رزاق نہ رہے ساری دنیا بھی انکار کر دے خدا کے وجود سے تو وہ پھر بھی اپنی ذات میں برقرار رہے گا ایک ماننے والا بھی نہ رہے جب کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا ابھی تو وہ تو اس وقت بھی خدا تھا جب کوئی نہیں رہے گا تو وہ اس وقت بھی خدا رہے گا نام کی تبدیلی تو ایک طرف رہی کوئی ماننے والا اس کو خدا کہنے والا بھی نہیں رہے گا یا نہیں تھا تو وہ اس وقت بھی تھا اور اس کے بعد بھی وہ کہا کہ تم ان ناموں کی اوپر گھگڑتے ہو نام کی بات نہیں ہے وہ اپنی ذات میں اللہ ہے اللہ ہے اسے کسی نام سے بکار لو وہ وہی ہے اس نے قرآن کریم میں یہ جو مختلف ہم کہتے ہیں کہ وہ رحیم ہے رحمان ہے صفات ہیں اس کی یہ اگر تم نہ بھی کہو پانی کے متعلق کا پیاس بوجاتا ہے نہ بھی مانو تم تو پیاس بوجائے گا وہ وہ جب تک پانی ہے اس کی یہ خصوصیت باقی ہے ساری دنیا میں مل کے کہا کہ پانی پیاس نہیں ہو جاتا تو پھر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا خدا خدا ہی رہتا ہے کیونکہ وہ تمہارے دیئے ہوئے ناموں کی وجہ سے ایسا نہیں بن گیا ہوا وہ بزاد ایسا ہے آپ نے غور فرمایا کہ کیا بات کہ گیا ہے ادھر ان سے کہا کہ یہ انہی انہیا اللہ کیا بات ہے اس انداز کی اس کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں کہ تم نے ان کا نام یہ رکھ دیا تو یہ بن گئے تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا حضور ہم نے بنایا جناب ہم نے کیا ٹھیک ہے ان کے حضور اور جناب کہنے سے وہ بنتا ہے ورنہ وہ تو وہ ہی ہوتا ہے وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ہمارے جناب اور حضور کہنے سے وہ ایسے بن جائے وہ اپنی ذات میں دونوں میں فرق آپ نے دیکھیا کہ خدا کے بھی اسماں ہیں ان کے بھی اسماں ہیں دونوں میں کس طرح فرق کر کے بتا دیا کہ فرق کتنا ہے ان دونوں کے اندر یہاں تو یہ پتھر کے بتوں کو ہی کہا ہے دوسرے مقام پہ سوال پتھر کا ہی نہیں انسانوں نے انسانوں کو بھی تو حاکم بنایا یعنی یہ یہ جن کو بت بناتے ہیں یا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ صاحب اقتدار مانتے ہیں ہماری مرادیں پورے کرتے ہیں ان کی اگر کسی طرح سے توہین ہو جائے تو غزر نازل ہو جاتا ہے یعنی ان بتوں سے تو خیر میری تبارہ لے کا دی زندگی ان کے ساتھ گزری ہوئی ہے میں جانتا ہوں کسی بڑے مزار کی طرف کی طرف پشت کر کے آ جائیے ادھر اور اس کے بعد دیکھیے اگر وہ جو عقیدت مند ہے اس پہ بیٹتی کیا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے گا میں نے توہین کر دی حضرت صاحب کی صاحب نظرانے مانتا ہے نیازیں دیتا ہے توہین میں نے کر دی ان کی سوچئے کہ کتنا ڈر ہے ان کا ذہن کے اندر اپنے کمرے کی تنہائیوں کے اندر اگر ان حضرت صاحب کے جو زندہ بھی نہیں ہے قبر میں ہے ان کے متعلق کوئی بات شک شبا کی گزرتی ہے تو وہ جیخ دورتا ہے کہ یہ شیطان نے وسوسہ میرے دل میں پیدا کر دیا یا حضرت میں ایسا نہیں ہوں میں تو آپ کو وہی کچھ مانتا ہوں اب بھی وہی کچھ مانتا ہوں ڈر رہا ہے خوف کھا رہا ہے یہ کیا ہے یہ جو دنیا کے حاکم ہیں ان کی حکومت تو صرف جسموں کی اوپر ہوتی ہے یہ قلوب و اضحان اور آساب کے اوپر ان کی حکومت ہوتی ہے دل میں گزرنے والے خیال کی اوپر تو کسی کی گریفت نہیں ہو سکتی لیکن یہ تو ان کے خلاف اگر دل میں بھی کوئی خیال گزرتا ہے تو اس کے متعلق بھی کام پڑھتا ہے وہ شخص جو عقیدت رکھتا ہے اتنی بڑی گریفت ہے اور پھر یہ جو دنیاوی حاکم ہوتے ہیں ان کا ڈر ان کا خوف ان کی گریفت کا تو ہمیں پتا ہے کہاں کہا قرآن نے سورہ یوسف میں واضح یوسف ہی جو ہے عظیم حقیقت رکھتی ہے ہر نبی کا واضح ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے بارہ بٹا چاری